اوز باللہ من الشیطان اللہ علیہ الرجیم بالفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم كل ولی کال حجت ابن الحسان سلواتکا علیہ وعلا آبائی فی حاضر ساہ وفی خلی ساہ ولیہ وحافظہ وقائدہ وناصرہ وطبیلہ وعینا حتی تسکرہم ارجکا طوحا وتمتعہم بیہا تبیلہ اللہم صلی علیہ وحافظہ وحافظہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باری لخلائک اجمعین فاتر السموات والعرضین والسلاة والسلام والا اشرف الاولین والاکرین خاتم النبیین سفی المذنبین ابل قاسم محمد سلام علیہ وحافظہ وعالی محمد وعالی آلہ التعیبین التوہرین المظلمین المعصومین وعنت اللہ دائمت الباکیہ وعالی آدائهم وقتلتهم اجمعین من اللہ مئلا قیام یوم الدین اما بعده فقط قال اللہ تبارک وتعاول بی کتابه المجید فرکانه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل نسل تائقہ المان سوما إلینا ترجعون سلام علیہ سلام علیہ وعالی آلہ اللہ محمد وعالی محمد بچ ذکر شبیر کی کچھ اس طرح جزا ملتی ہے ذکر شبیر کی کچھ اس طرح جزا ملتی ہے ہر گڑی فاطمہ زہرا کی دعا ملتی ہے ہر گڑی فاطمہ زہرا کی دعا ملتی ہے روکنے والے مجھے مدہت ہے درس سے نہ روک پورے قرآن میں حیدر کی سنا ملتی ہے اس علواء پڑے باوازِ بلان تمہیں بکتہو آغازِ کلان الحمدللہ رب العالمین تمام تر تعریف اور تمام تر حمد و سنا اس پاک پروردگار کے لیے ہے کہ جو عالمین کا پانے والا ہے جس نے ہمیں اس پوری کائنات کو پیدا کیا اور ہمارا گھلک کرنے والا وہ پروردگار اتنا رحمان و رحیم ہے کہ کبھی بھی ہم سے بے پرواہ نہیں رہتا کبھی بھی ہم سے بے خبر نہیں رہتا ہمیشہ ہم سے بے خبر رہتا ہے وہ پروردگار جو خود آنکھیں نہیں رکھتا مگر ہر آنکھ رکھنے والوں کو وہ نگاہ بسیرت اتا کرتا ہے وہ معبود جو خود زبان نہیں رکھتا مگر ہر زبان رکھنے والوں کو وہ بولنے کی طاقت اور صلاحیت اتا کرتا ہے عزائی مدرم یہ ایسی چیزیں ہیں ایسی اتائے ہیں جو خدا کی ہمارے پاس ہے بگر ہمیں اس کی قدر نہیں ہے اس کی قدر وہ جان سکتا ہے جو ان صلاحیتوں سے محلوم ہوتا ہے تو ہر لمحہ نعمت خداوندی کا ہمیں شکر کرنا چاہئے کہ پروردگار آلکھ تیرے شکر ہے تیرے احسان ہے اور ظالم عدم خدا قرآن میں ہم سے شکوا کرتا ہے خدا کہتا ہے میرے شکر گزار بندے بہت کم ہے یہ شکوا خدا کیوں کر رہے ہیں خدا کو ہمارے شکر کی ضرورت ہے نہیں مگر خدا شکوا اس لیے کر رہا ہے تاکہ میری کنے کار بندی میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور میں اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دوں تو پتا یہ چلا کہ شکر نعمت کا ہنڈرڈ پرسن پائدہ ہم انسانوں کو یہ ہے مگر ہم شکر میں کوتا ہی بہت کرتے آئیے اس پرشی اضافے خدا کی دی ہوئی نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت کا ہم شکر کرتے پروردگارا شکر ہے تیرا حسان ہے کہ تُو نے ہم سب کو دامنِ محمد آنِ محمد سے منسلی کر دیا تُو نے ہماری زندگی کو پھر ایک معافہ دیا کہ ہم اس پرشی اضافے حسینی پہ بیٹھ کے اضادار بننے کا شرف ہمیں عطا کیا ہم سب خدا سے دعا کرے کہ پروردگارا پوری زندگی ہمیں اس محبت میں اس ایمان ہمیں بسر کرنے کی توفیق قطع فرما اور ہم سب کا خاتمہ بغیر ایمان پہ کرنا جب دعا کی ہے تو قبولیت کے لئے آواز بلند سلوار عزیز آنِ مہترم جس آیت کو میں نے اپنی سرنامہ کلام بنایا وہ قرآن پاک کی سورہ انقبوت کی آیت نمبر ففشتی سیون ہے کہ جس میں خدا ہم گنے گار بندوں کو ہم گنے گار بندوں سے مخاطب ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ خدا کہتے ہیں خلو نفس زائق موت ہر نفس کو موت کا زائق چکھنا ہے سم ایلینا ترجعون تم سب کو پلت کر میری ہی بارگاہ میں آنا ہے عزیز آنِ مہترم ہم سب جو زندہ ہے نا ہم سب نے ایک دن موت کا زائقہ چکنا ہے یہ حقیقت ہے کہ ہم نے پلت کے خدا کی بارگاہ میں جانا ہے اور صرف جانا نہیں ہے بلکہ خدا کی عدالت تمہیں حساب دینا ہے ایک لمحے کا ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہے نامہ آمال خود پڑھنے اور عزیز آنِ مہترم یقین مانیے ہمارے شیعہ ہمارے مومن بھی اپنی زندگی میں ایسے فیران بن جاتے ہم سب لوگوں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جو اپنی زبان سے تلک جمرے بولتے اسے سوچ پہ کہ انہیں مرنا ہی نہیں ہے لیکن عزیز آنِ مہترم ہم لوگ اپنی سرکشی میں خدا کی جلال کو بھول جاتے اور خدا کیا کہتے قرآن میں خلو نفس ذائقہ تلمات ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے تم سب کو پلٹ کر میری ہی بارگاہ میں آنا عزیز آنِ مہترم موت کیا ہے سمپل سا اگر میننگ آپ کو موت کا بتا دو نا کہ قالم اندیر کہتے موت یعنی ایک امام بارگاہ میں مجلیس ہوتی ہے جب ملس ختم ہو جاتے تو لوگ اٹھ جانے لگتے کبھی جوان آگے نکل جاتا ہے کبھی ضعیف پہلے چلا جاتا ہے تو کبھی بچہ پہلے نکل جاتا ہے عالم دین کہتے اسی کا نام موت ہے جانا سب کو ہے لیکن کسی کا وقت مکھرر نہیں ہے یہ کرن سیچویشن جس میں ہم لوگوں کے سامنے کئی خدا ہمیں قرآن میں آگا کر رہا ہے کہ تم لوگ آگا ہو جاؤ ہر نفس کو مون کا ذائقہ چکھنا ہے تم سب کو پلٹ کر میری بارگاہ میں آنا ہے ہر نفس کا موت کا ذائقہ بھی الگ الگ ہے ہم لوگ نہیں جانتے کہ کس کا کیا ذائقہ ہے ہر نفس کا ذائقہ الگ الگ ہے کسی کا بہت تلق ہے کسی کا بہت زیادہ شیرین ہے اور یہ ہم پہ depend کرتا ہے کہ ہم کیسے آمال کریں کہ جس کے بینا پہ ہمارا موت کا ذائقہ شیرین ہو جائے تو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے یہ کوشش کرنی کہ ایسے آمال کریں جو ہماری عالم برزب کو قبر کے معاملے کو روش کر سکے از مطلب قبر کا حال کون جان ہے ہم لوگوں میں طاقت نہیں کہ قبر کا حال جان سکے قبر کا حال مردہ جان تا ہے لیکن یہ احسان ہے علماؤ کا کہ انہوں نے ہمیں ایک ایک example دیکھ سمجھا دیا کہ قبر کا حال کیسا ہے قبر کا معاملہ کیسا ہے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں شہید دست غیب شیراز انہوں نے ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے عالم برزق کی معاملے کو بیان کیا ہے اس کتاب میں شہید دست غیب نے ایک واقعہ لکھا انہوں ہو گیا تو چند دینوں کے بعد اپنے بیٹے کے خواب میں آئے جب بیٹے کے خواب میں آئے تو بیٹا بھی عالم دین تھا تو بیٹی نے باپ سے سوال کیا کہ بابا یہ بتائیے کہ عالم برزق میں قیامت تک انسان کی جہاں پہ رہ گی نا کہ عالم برزق میں عذاب کس اس طرح کا ہے وہ عالم دین اپنی بیٹی سے کہتے بیٹا میں بیان نہیں کر سکتا کہ کیوں بابا کہ اس لیے کیونکہ یہاں اس عالم میں کوئی وقت نہیں ہے دنیا میں وقت ہے لیکن اس عالم میں وقت نہیں ہے باڈی کا ماں سٹرکچر بھی نہیں ہے تو اب اس بیٹی نے باب سے کہ بابا اگر ہمیں جان نہ ہو کہ عذاب کیسے تو پھر کیسے پتا چلے تو اس عالم دین نے کہا بیٹا مثال کی ذریعی میں تمہیں سمجھا سکتا ہوں کہ اس عالم میں عذاب کیسا ہے بابا بتائیے کہا کہ اگر انسان کسی وادیوں میں فسا ہوا ہوتا ہے پہاڑ ہوتا ہے جسے ہم دیکھتے پہاڑ وادیہ ہے تو کہا کہ پہاڑ کی وادیوں کے اندر انسان فسا ہوا ہوتا ہے اور اس کی چار طرف بھیڑیے ہو جو اس کو نو چلے دبو چلے اور وہ وہاں سے فراد نہ کر پائے اللہ ہوا قبر وہ کہتے بیٹا یہ عذاب بالکل اسی طرح کہ انسان پہاڑ کی وادیوں میں فسا ہوا ہوتا ہے اور اس کے چار طرف عذاب ہوتا ہے وہ وہ شخص وہ گونے گار وہ سے فراد نہیں کر سکتا تو اسزار مقرم یہ چھوٹی چھوٹی مسئلوں میں پڑے رہتے نا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا وہ کر دیا وہ ہمیں بلاتے نہیں یہ دنیا کی مشکلات کچھ بھی نہیں ہے اس عالم میں بہت زیادہ سختی ہے بہت زیادہ اگر ہمیں دنیا میں اپنے سے اپنے نفس سے یا اپنے زبان سے ہم کسی کو تقلیف دیتے ہیں اس عالم میں ہمیں ہر گناہ کی سزا کو بکتنا پڑے گا ایک بیٹی نے باپ کو خواب میں دیکھا جب باپ کو دیکھا تو اس کے باپ کے ہوتوں پہ زخم لگے تھے بیٹی نے اپنے باپ سے سوال کیا بابا یہ زخم کیسے ہے تو اس کی باپ نے کہا بیٹا جب میں دنیا میں تھا میں تمہاری ماں کو سخت لفظوں سے پکارا کرتا سخت الفاظ سے وہ جو الفاظ سے جو اس کو برے لگتے تھے لیکن اس نے مجھے کبھی پلٹ کے جواب نہیں دیا کہا اس کی وجہ سے اس عالم میں مجھ پہ عذاب ہو رہا ہے یہ جو زخم تمہیں نظر آرہ ہے اس کی وجہ سے وہ باپ نے اپنی بیٹی سے کھا بیٹا اپنی ماں سے جاؤ اور میری طرف سے ماں بھی مانگو اگر وہ مجھے ماں کر دے گی تو ٹھیک ہے ورنہ مجھے قیامت تک اس عذاب میں رہنا پڑے گا تو زدان مطلب کس کو کیا کیا الفاظ کہہ جاتے اپنی زبان سے کسی پہ تحمیت لگا دیتے غیبت کر دیتے لیکن اس عالم میں ہمارے لئے بہت سکتی ہے بہر شہد دستگیب نے آگے لکھا کہ اس عالم دین بیٹے نے اپنے باپ سے سوال کیا کہ بابا یہ جو ہم سور پاتیا پڑھتے مرہوم کے لئے مجلس کرواتے ان کے پیچھے نظر نیاز کرتے یہ اس عالم مرہوم کو کیسے فائدہ پہنچ آتی ہے تو اس عالم دین نے پھر مثال دے کے سمجھ رہا بہا بیٹا اگر انسان کسی گرم جگہ پر جہاں پر شدید دعا ہو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے مگر اگر وہاں پہ کوئی ونجو اوپن کر دے کھڑکی کھول دے اور تازہ تھنڈی ہوا کا جھوکہ آئے عالم دین کہتے بیٹا تم لوگوں کا مرہوم کے پیچھے نظر نیاز کروانا ان کے پیچھے یہ صدقہ کروانا یہ مجلسے کروانا اس عالم میں مرہوم کو اس طرح سے پائدہ پہنچ جاتی ہے تو اززان مطرم کوئی چیز کھالی نہیں جاتی حتی اگر بچہ بسم اللہ کی تلاوت بھی کر دیتا ہے اس کا بھی سواب اس کے آبا اجداد کی روح کو مل رہا ہوتا ہے اگر ایک قرآن کے سورے کی تلاوت بھی کر دے اس کا بھی سواب آبا اجداد کی روح کو ملتا ہے جنابی عیسی نبی ایک مقام سے گزر رہ تھے جب ایک جگہ سے گزر رہ تھے قبرستان کے قریب پہنچے اور جب قبر کے قریب سے گزرے تو ایک قبر پہ شدید عذاب ہو رہا تھا جناب عیسی نبی وہاں سے جلدی جلدی سے گزرنے لگے چند دنوں کے بعد جب جناب عیسی نبی واپس اسی قبر سے گزرے تو کیا دیکھا کہ عذاب نہیں ہے اب جناب عیسی نبی نے سوال کیا کہ بارے لہا اس قبر پہ پہلے عذاب تھا لیکن اب عذاب نہیں ہے ایسا کیا ہو گیا سنی خدا کا پیدا خدا کہتا ہے کہ اس کا ایک بیٹا ہے اور اس کے بیٹے نے ایک کارے کھیر کیا ہے لوگوں کے لئے ایک نیک کام انجام دیا ہے اور اس نیک کام کی وجہ سے اس کے باگ کی قبر سے عذاب کو ہٹا لیا گیا جناب عیسی نبی نے سوال کیا بارے لہا کون سا نیک کام کہ شہر میں ایک پول ٹوٹ گیا تھا لوگ وہاں سے گزرتے تھے لیکن جب پول ٹوٹ تو لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی کہ اس کے بیٹے نے اس ٹوٹے پول کو صحیح کروا دیا اور اس نیک کام کی وجہ سے اس کے باگ کی قبر پہ اس عذاب کو ہٹا لیا گیا تو ہم لوگ کہتے اولاد کا نیک ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر اولاد نیک ہوگی چاہے ہمیں دنیا میں فائدہ دی نہ دے لیکن اگر نیک ہوگی تو ہمیں ملنے کے بعد اس عالم میں فائدہ دیتی رہے گی اس لیے کیسے باقیت سوالحات اولاد کو باقیت سوالحات کا جاتا ہے کوشش ایسی کرے کہ اپنے اولاد کی ایسی تربیت کرے کہ ہمیں وہ اس عالم میں پائدہ پہ جائے لیکن ازیزو پرورش کب ہوگی جب ہمارا خود کا عمل ہمارے والدین کے ساتھ اچھا ہوگا جب ہم خود اپنے والدین کے لئے اچھے ہوگے ان کے لئے ان کے زندگی میں بھی اچھے ہوگے یا ان کے مرنے کے بعد ان کو فائدہ دیتے ہوگے ان کے پیچھے نظر نیاز کرواتے ہوگے یا کچھ بھی کرتے ہوگے اگر ہم اپنے والدین کے لئے کر رہوگے تو ہماری اولاد ہمیں دیں کس سیکھے کی کہتے نا اولاد والدین کو دیکھیں قاب دی کرتی دیکھیں کہ جناب سیدہ پریشان ہے کیوں پریشان ہے ہمیں توجہ کرانا چاہتے آخرت کی طرف قبر کی طرف ایک شخص نے اپنی زوجہ کو بی بی سیدہ کی خدمت میں دے جا جب بی بی کے پاس دے جا تو کہا بی بی سے سوال کرو کہ شیعہ کیسا ہونا چاہئے ہم جو کہتے نا ہم شیعہ ہیں لیکن اس واقعے سے ہمیں پتا چل جائے کہ شیعہ کیسا ہوتا ہے یعنی ہم خود چیک کریں کہ ہم جو عمال کرے کیا ہم شیعہ ہیں بی بی نے جو عمال بتائے کیا اس بینہ پر ہم شیعہ ہیں ہم خود چیک کریں یا پھر شیعہ وہ عورت آئی بی بی سیدہ سے سوال کیا اور کہا بی بی میرے شوہر نے پوچھا ہے کہ شیعہ کیسا ہونا چاہیے شہزادی نے کہا کہ جو ہمارا شیعہ ہو ہمارا ماننے والا ہو وہ ہماری باتوں پر عمل کرتا ہو اور جس چیز سے ہم نے روک لیا وہ اسے رک چاہے ہم خود چیک کریں اہل بی کیا کہا گیبت نہیں کرنی چاہیے مگر آج ہماری زندگی میں ہم لوگ کتنی گیبت کرتے ہیں توحمت نہیں لگانی چاہیے جود نہیں بولنا چاہیے لیکن آج قدم قدم پہ ہم جود بولنا پڑتا اور اگر کوئی کہے تو رہم کرو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ لیکن آج ہم لوگ سلے رہم کرتے ہیں حضور ہمیں پتا چل گیا کہ ہم لوگ کیسے شیعہ ہیں بی بی نے کہا جو ہماری باتوں پر عمل کرتا وہ ہی ہمارا شیعہ ہے جس چیز سے ہم نے روک لیا وہ اس سے روک جائے وہ عورت آئی اپنے شوہر سے کہا کہ بی بی نے یہ کہا ہے ایک مرتبہ جب اس شخص نے سنانا تو اس زمین پہ بیٹھا ایک مرتبہ وہ سوچنے لگا کہ میرا ہر عمل تو ایسا نہیں کہ جس اہلو بیٹ نے چاہے میں ہر اس چیز کو تو نہیں روک روک جاؤ جب اس نے سوچا تو زارو کتار رونے لگا گریہ کرنے لگا ہم لوگوں نے بھی سنا لیکن ازار مکرم ہماری آنسو نہیں آئے کیوں دل مردہ ہو گیا گناہ یہ جی گناہ ہے نا یہ دل پہ گناہ کا میر جم گیا ہے جب اس نے سنا تو زارو کتار گا اپنی زوجہ سے کہتا ہے بیوی کے پاس جاؤ بیوی سے کہو کہ اگر ہمارا عمل ویسا نہیں ہے جیسا آپ نے چاہا ہے تو پھر کیا ہوگا اس کی زوجہ آئی بیوی سے کہا شہزادی نے کہا کہ اگر عمل ویسا نہیں ہے جیسا ہم نے چاہا ہے تو اس کی زندگی میں اس کے اوپر پہلے سے ہی امتحان آئے گا خشکلات آئے گی بیوی کہتے ہیں اگر دنیا کی مشکلات یہ مصیبتیں اگر اس کی گناہوں کو نہ دھو پائیں تو اسے قبر میں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا اور اگر قبر کی مشکلات بیوی کہ کہنا بڑا آسان ہے لیکن اگر دنیا میں ہمیں چور بھی لگ جائے سو بھی چک جاتی ہے یا پھر فکنگ کرتے ہوئے ہمیں فلیم بھی لگ جاتے پورا دن اس درد کو لے بیٹھتے کہ بھائی مجھے یہ ہو گیا یہ ہو گیا لیکن دنیا کی آگ کچھ بھی نہیں ہے اس آخرت کی جہنم کی آگ کے سامنے یہ دنیا کی آگ کچھ بھی نہیں ہے اس کی چنگاری بھی بہت بھیانک ہے ازان مطلب ایک عالم دین بھیان کرتے کہ انہوں نے اپنے استاد سے عمل لیا استاد سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائی تاکہ میں قبر کے عذاب کو دیکھ سکو محسوس نہیں دیکھ سکو اب وہ استاد نے اپنے شاگر کو عمل بتا دیا اب وہ شاگر قبر میں جا کے عمل کرنے لگے اس فہان کا واقعہ ہے اب وہ عالم دین کہتے کہ میں اس فہان کا جو مشہور قبر قبر ستان ہے تختہ قولات کہ میں اس قبر قبر کیسی ہوتی کمرے بنے ہوتے اور اس کے اندر قبر ہوتی ہے تو عالم دین کہتے کہ میں ایک کمرے کے اندر قبر کے اوپر عمل کر رہا تھا کہ اتنے میں میں نے دیکھا کہ چند لوگ ایک میت کو لے کے آئے جب میت کو لے کے آئے تو وہ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے میت کو زمین پہ رکھ دیا اور گفتگو کرنے لگے کہ رات ہو گئی ہے سردی کی رات ہیں ہم لوگ صبح میں آکے اس کو دفنائیں گے بولو چلے گئے ایک شخص کو میت کے قریب بٹھا دیا اور کہا آپ یہاں قرآن کی تلاوت کرنا سب لوگ چلے گئے اور وہ شخص بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا والمدین کہتا ہے کہ میں تو اپنا عمل کر رہا تھا کہ میں نے کیا دیکھا کہ دو ملک دو ملک ہاتھ میں آگ کا گرز لے کے آئے اب یہ عزان مہترم دفنائی نہیں یہ قبر میں نہیں ڈالا پہلے سے عزار کیا کہا میں نے دیکھا کہ دو ملک ہاتھوں میں آگ کا گرز لے کے آئے اور انہوں نے آگ کا گرز اس مئیت کو اس مردے کو مارا اور کہا جب اس مئیت کو آگ کا گرز مارا اور جو اس کی چیخ نکلی ہے وہ عالم دین کہتے میرا پورا بدن لرز لگا پورا میرا بدن کھالی ہو گیا اتنی بھیانک چیخ تھی اب اس عالم دین نے قرآن پڑھنے والے شخص کو اشارہ کیا کہ مجھے اس قبر کے اوپر سے باہر نکالو اس کمرے سے باہر نکالو لیکن وہ شخص کچھ سمجھ نہیں پایا اور کہتا ہے کہ یہاں بہت سردی ہے آپ اندر رہیے اب عالم دین کہتے کہ جب وہ سمجھ نہیں پایا لیکن میرا پورا جسم کھالی ہو گیا تا لرز لگا تھا مجھے ایسا لگا کہ میری جان نکل گئی کہ بس میں نے گھسیت ہوا میں اس کمرے سے باہر نکلا اور جب میں کمرے سے باہر نکلا تمہیں بے ہوش ہو گیا پھر میری شاگرد آئے اور مجھے ہسپیٹل میں لے گئے میں چند دن ہسپیٹل میں رہا جب میں ہسپیٹل میں تھا تو میرے استاد آئے جنہوں نے مجھے عمل دیا تھا وہ استاد آئے اور انہوں نے مجھ سے ایک جمعہ کہا کیا کہا کہ تم سے چند لمحی بھی عالم برزقہ قبر کا عذاب دیکھنا برداشت نہ ہوا کیا کہا دیکھنا برداشت نہ ہوا انسان اس کو کیسے محسوس کرے گا کیسے اسے جی لے گا عزان مطلب تو خدا کی بارگاہ میں پناہ مان دے یہ فرش عذاب وہ ہے کہ جو ہر طرح بناگار کو بخش دیتی عزان مطلب اس فرش عذاب مولا حسین کا واسطہ دیکھ خدا سے دعا کرے کہ ہمارے عامال ویسے نہیں ہے لیکن خدا تیری بارگاہ میں حسین کا واسطہ دیتے ہیں کہ جنہوں نے اُر کی خطہ کو معاف کر دیا ہر باق عزا آج بہتر عزادارو یقیناً یہ عزاداری بہت بڑی عبادت ہے کہ ہمارے ہر گناہ کو بخش پانے کیلئے کافی ہے عزادارو ایک عالم دین تھے آگا موحدی اتنے بڑے عالم دین کہ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ ہر نماز کے بعد صبح کی مغرب شا کی ہر نماز کے بعد وہ دو لائنز مصائب کے پڑھ دو لائنز نوحے کے پڑھ جب آنکھوں سے آسو نکلنے لگتے تو نوحے مصائب کو بند کر دیتے اور وہ ان آسو کو اپنی ماں کو حدیعہ کر دیتے پتہ نہیں کیا ہوا اس سے یہ توفیق چھن گئی اب موحدی نے مصائب پڑھنا نوحہ پڑھنا بند کر دیا چند دنوں کے بعد ان کی ماں ان کے خواب میں آگا کہتے بیٹا تمہاری نیکی بہت امدہ تھی بیٹا جب مجھے آسو کا نظرانہ پیش کر دیتے آسو کا حدیعہ کر دیتے وہ آسو نور کے ایک طبق میں وہ نیکی مجھے ملتی تھی بیٹا میں تم سے درخواست کرتے کہ اس آسو کو نہ چھوڑ نہ اس عزداری کو نہ چھوڑ نہ عزداروں تو یہ جو ہم عمل کرنے بیٹے ہے یہ عزداری کوئی چھوٹ عمل نہیں بلکہ بہت بڑا عمل ہے بہت بڑی عبادت ہے ہاں عزداروں لیکن آسو آنے کے لیے دل کا پاک ہونا ضروری ہے گناہوں سے پاک ہونا ضروری ہے خدا نہ کرے کہ یا حسین تین بار کہنے سے اگر ہماری آنکھوں میں خدا نہ کرے گرہ سن نہ آئے حضرت اپنی گناہوں کی مغفرت مانگو خدا سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے عاد دارہ نے مدلوم کربلا جہر دل یہ ہوتے عزدارو ہر دل کی تمنہ ہے کہ عربعین کربلا میں ہو جائے مولا آشورہ تو چلی گئے ہم آپ کے در پہ نہ آسکے لیکن مولا ایک خواہش ہے کہ عربعین کربلا میں ہو جائے لیکن عزدارو یہ فرش عزا عدر سگاہ حسین ہی بھی ہے یہ فرش عزا امام حسین کے حرم کا درجہ رکھتی ہے تصور یہی کرنا کہ ہم مولا حسین کے حرم میں بیٹھے سامنے مولا حسین کی ذریع ہے مولا حسین کا گمبج ہے اور وہاں پہ کوئی مولا حسین کے شہزادی زینب کے چار سالہ بچی کے مسائع پڑھ رہا ہے عزدارو کیفیت کیا مدلوم کربلا شہزادی جناب زینب میری ماں باپ پر قربان ہو جائے میری جان آپ پر قربان ہو عزدارو بیبی زینب کسی مقام پہ نہیں ڈری گبرائی نہیں ہے اور کیوں نہیں گبرائی اس کا ایک ریزن علماء یہ کہتے ہے کہ رسول خدا کی انگوشت مبارک کے جاری ہوتے دودھ سے بیبی کے پر ورش ہوئی ہے عزدارو بیبی کسی مقام پہ نہیں ڈری کسی مقام پہ گبرائی نہیں ہے اگر یہاں پہ کوئی پولیس آ جائے اور آ کے یہ کہیں کہ تم لوگ اس طرح سے بیٹھے ہو تم لوگ نے سوشل ڈسٹینج نہیں رکھا ماسک نہیں پہنا ایک پولیس کیا کرے گا لیکن ہم لوگ ڈرنے لگے گے لیکن سلام ہو شہزادی زینب شام کے ساتھ دروازے تھے لیکن ہر دروازے تھے جب پہلا دروازہ آیا تو مقاتل میں یہ لکھا ہے کہ پانچ سپاہی ننگی تلوار لے کے کھڑے تھے لیکن ازدارو بی بی گبرائی نہیں سب بی بی ڈرنے لگی بی بی کہتے عباس کی بہن تم لوگوں کے ساتھ ہیں گبراؤ نہیں آگے بڑھو ازدارو دوسرا دروازہ آیا وہاں پر بھی پانچ سپاہی کا پہلا تھا ننگی تلوارے چمکتی تلوارے لے کے کھڑے تھے ازدارو یہ سب کیوں شر کرے کہ یہ لوگ اپنی آواز ملند نہ کر سکے لیکن ازدارو ظالم نہیں جانتا کہ یہ الہی نمائند ہے ازدارو سات دروازے چھ دروازے تک بی 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 زینب سب بی بیوں کی رہنمائی کر کے ان کی حمد دلا کہ ان کو لے آئی لیکن جب ساتوہ دروازہ آیا شرابیوں کا دربار زینکاروں کا دربار زینکاری یزید کا دربار ازدارو جب ساتوہ دروازہ آیا بی بی زینب کھڑی ہو گئی ازدارو ایک مرتبہ جب بی بی کھڑی ہوئی مولا سجاد کہتے فوفی اممہ اب گبر آئے نہیں اب پردے کا امتحان نہیں ہوگا فوفی اممہ آگے بڑے ازدارو دربار ہے بی بی زینب کھڑی ہو گئی سب بی بی کھڑی ہو گئی بی بی زینب روکی کہتی ہے سجاد اکیس رمضان کی شبطی میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا زینب تیری چادر چینی جائے گی اے زینب اگر مشکل پڑے تو اس مشکل کو شاہ کو یاد کر لینا ازادار شام گریبہ میں لاشی اٹھا کے لائی ہے مولا سجاد کو جلدے کھہمے سے باہر لے کے آئی ہے شام گریبہ میں اہل بیت اس طرح سے بھی کر گئے تھے جیسے تصویی کے دانے بھی کرتے ہیں لیکن ازادار بی بی نے اپنے بابا کو نہیں پکارا مولا خود ازادار اس میں آزم ہے یا علی مدد بی بی نے کہا یا علی مدد بابا میری مدد کو آئیے بس ایک حمت ملی بی بی دربار میں داخل ہوئی ازادار میرا پڑھنا آسان آپ کا سننا بھی آسان لیکن کوئی شہزادی زینب سے پوچھے کہ ان کے بابا نے ان کا پردے کا کتنا احتمام کیا ہے کتنا خیال رکھا ہے ازادار جب دربار میں داخل ہوئے یزید کی بیٹی اپنی ماں سے کہتی ماں ہمارا بابا تو فتحیاب ہوا ہے ماں چلو بابا کو مبارک بادی دیتے ہے ازادار یزید کی سوجہ کہتی ہے میرا دل نہیں چاہتا تیرے بابا کو مبارک بادی دوں ازادار وہ بچی کہتے ماں میں جاؤں ازادار یزید کی سوجہ کہتی بیٹا تم جاؤ تم جا سکتی ہو ازادار جب یزید کی بیٹی آگے بڑی دربار والے جگہ دینے لگے کہ ہٹو ہٹو یزید کی بیٹی آ رہی ہے ازادار یزید کی مرتبہ اہل حرم کو اس بچی نے دیکھ نہ شروع کیا نیزوں پہ بلند سر کو دیکھ آگے ازادار یزید کی بیٹی یزید سے کہتے بابا یہ دیکھو نہ یہ سر کتنا خوبصورت ہے ازادار جو سر دشمن کی بیٹی کو خوبصورت لگے اس کے باپ کو کیا لگتا ہوگا ازادار اب یزید کی بیٹی کہتے بابا یہ کہتے تو مجھے بڑے تھکے ہوئے لگتے ازادار یزید کہتے بیٹا تجھے کیسے پتا چلا آر باب یزید کی بیٹی کہتے بابا وہ بچی کو دیکھو نہ کبھی دایا پیر اٹھاتی ہے کبھی بایا پیر اٹھاتی ہے اے بابا مجھے وہ بچی تھکی ہوئی لگتی ہے آزادار اب یزید شہزادی سکینہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہتا ہے بیٹی تیرا نام کیا ہے اے بچی تیرا نام کیا ہے ازادار بی بی سکینہ کا علم کھلے واپس بند ہوگئے واپس کھلے واپس بند ہوگئے مولا سجاد کہتے یزید تھوڑی حیاء کر اے یزید تیرے آدمیوں نے میری بہن کے گلے میں رسی کو ایسے کس کے باندھا ہے کہ میری سکینہ کی آغاز نہیں نکل دی ازادار یزید نے حکم دیا کہ شمر سکینہ کے گلے سے رسی کو علکہ کر دے ازادار شمر آگے بڑا بیدی پیچھے ہٹی آگے بڑا بیدی پھر پیچھے ہٹی مولا سجاد کہتے یزید یہ سید زادی ہے میری بہن کو کوئی ایسے نہیں جھوس سکتا حد دارو مولا سجاد ہتھ کڑیوں کو بیڑیوں کو سنبھال لتے ہوئے قدم بڑھاتے ہوئے اپنی بہن کے قریب آئے رسیوں کو حلقہ کیا بہن نے بھائی سے سوال کیا بھائی کیا میں اس ظالم سے گفتگو کروں زادار اجازت ملی اب یزید کہتا ہے بیوی تیرا نام کیا ہے زادار جناب سکینہ کہتی میرا نام فاطمہ ہے زادار مولا حسین نے اپنی ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا تھا بیوی کہتی میرا نام فاطمہ ہے لیکن میرا بابا مجھے پیار سے سکینہ کہتا تھا اے یزید میرا بابا مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا میرے لئے خجور لاتا تھا زادار یزید کہتا ہے اے سکینہ تیری اس بات کو میں سچی تو تب مانو جب تو اپنے بابا کو بلا تیرے بابا کا سر تیری ہاتھوں میں آج وزادار یہ کہتے ہوئے اس ظالم نے تشتے تلا پرسے کپڑے کو ہٹایا بچی نے باب کے سر کو دیکھا بیوی آگے بڑھنا چاہتی ہے یزید کہتا اے سکینہ رک جا اے سکینہ ایسے نہیں بلا اپنے بابا کو اے سکینہ آج تیری محبت کا امتحان ہے ازادار بس کامت کا منظر ہے وہ چار سالہ بچی نے اپنے جلے ہوئے پٹے ہوئے کرتے کے دامن کو پہلا یا اور کہا بابا آج ہماری محبت کا امتحان ہے اے بابا میری آگوش میں آج آج ازادار مولا حسین کے سر کے چھتیس معجز علماء نے بیان کی اس میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ تشت تلا پیسے مولا کا سر بلند ہوا جناب سکینہ کی آگوش میں آیا وہ ایک وقت تھا ایک وہ وقت تھا کہ جب مدینہ میں مولا حسین جناب سکینہ کے لبوں کو چومتے تھے پیشانی کو بوسا دی دی لیکن ہائے اب وہ وقت آ گیا کہ بچی اپنے باق کے لبوں کو چوم رہی ہے پیشانی کو بوسا دی تی ہے ازادار درد کی دنیا چیک مارتی ہے آسمان نے اس منظر کو دیکھا کہ زمین پہ ایک چھوٹی سی معصوم سی یتی ما اپنے باق کی سر کو آگوش میں لے کی کہتے بابا اے بابا آپ شہید ہو گئے میں یتیم ہو گئے اے بابا مولا عباس اے بابا چچا عباس خبر نہیں لیتے بھئی اکبر نے ہمیں بھولا دیا اے بابا بھئی اکبر نے ہمیں بھولا دیا اسگر نے بھی مجھے بھولا دیا عزدار یہ منظر دیکھ کے دربار یزید مو پین کے رونے لگا ارے وہ بیوہ ماں بھی تڑپ کے رونے لگی بی بی سکینہ کہتے بابا اے بابا اے بابا ایک بار آنکھیں کھولو عزدار وہ بچی کہتے بابا میں بھوکی ہوں میں پیاسی ہوں بابا مجھے اپنے پاس بلالو اللہ 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 اللہ